بن کے ایک آسرا آ گیا آ گیا باب رحمت کھلا الحمدللہ وقت افطار قریب ہے اور آپ سب کو وقت افطار الحمدللہ انتظار ہوتا ہے شان رمضان میں قصیدہ بردہ شریف کا سال کا سال سے ہماری روایت اور اب الحمدللہ ہم سب سات افطار کرتے ہیں اور وقت افطار اپنے دسترخانوں پر بیٹھے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کی حبیب احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سنتے ہیں تو آئیے قصیدہ بردہ شریف قبلہ تمہیں سے دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسری ممکنہ شب قدر جہاں تیسی شب میں داخل ہو رہے ہیں تو آئیے مل کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جزاکر بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لکا الحمد بالایمان اللہم لکا الحمد بالاسلام اللہم لکا الحمد بالقرآن اللہم لکا الحمد بالاہل والمال والمعافات يا رب العالمين اللہم صلی على سیدنا ومولنا محمد وعلى آلہ وآصحابه وبرک وسلم اللہم اعتق لقابنا ولقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وأحبابنا من النار يا مجیر يا مجیر يا مجیر اقضي حاجاتنا يا قادي الحاجات ارحم لنا يا أرحم الراحمين اكرم لنا يا أكرم الأكرمين حل المشكلاتنا يا حل المشكلات اشفي أمراضنا يا شافي الأمراض يا إله العالمين ہماری مغفلت فرماؤں اے مالک و مولا ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرماؤں مولا ہمارے دلوں کی سختیاں دور فرماؤں اپنے ربنے محبوب کے ذکر کے لئے يا إله العالمين ہمارے دلوں کو نرمی عطا فرماؤں ظاہر باطن کی پاکیز کی عطا فرماؤں مولا ہمیں بغض و عداوت سے حسد کینے سے جھوٹ غیبت سے تمام تمام روحانی امراض سے ہم سب کو نجات عطا فرماؤں ہمیں سچ بولنے کی توفیق نصیب فرماؤں اپنے اور اپنے پیارے محبوب کے ذکر سے ہماری زبانوں کو جاری اور ساری فرماؤں مولا ہم سب کو نیک بنا ہم سب کو ایک بنا يا إله العالمين مسلمان آپس میں دست و گریبان ہیں اے مالک و مولا مسلمانوں کو آپس میں محبت نصیب فرماؤں اتفاق نصیب فرماؤں یا إله العالمين ایک امت بننے کی توفیق نصیب فرماؤں مولا سب نے تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھایا ہے افطار کے لمحات ہیں یا إله العالمین کسی کو محروم نہ لوٹا ان سب کی جائز آجات کو پورا فرماؤں نیک تمناوں کو مکمل فرماؤں تمام بیماروں کو شفا اتا فرماؤں بے اولادوں کو نیک و سال اولاد نصیب فرماؤں تنگ دستوں کو وسعت رسط نصیب فرماؤں بالخصوص مرحوم حاجی امین صاحب جاپان بیٹری والے یا إله العالمین ان کی مغفرت فرماؤں ان کو یا إله العالمین عشپیلی برسی ہے یا إله العالمین جنت میں عالی مقام نصیب فرماؤں ان کے تمام گھر والوں کو صبر جمیر عطا فرماؤں ارسلان بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے ان کے لئے دعا فرمائے یا إله العالمین انہیں صحت کامل عجل عطا فرماؤں جتنے احباب ہمارے ساتھ ہماری مائے بہن دعاوں میں شامل ہیں مولا ان میں سے ان کے عزیز و قارب میں سے جو جو بیمار ہیں شفاعتہ فرماؤں اے آروائی کی اس عظیم روحانی ٹرانسمیشن کو اپنی بارگاہ میں قبل فرماؤں پوری ٹیم پور اپنا خاص وزد و کرم فرماؤں یا إلاغ العالمین ہمیں بار بار حرمین توگی بین کی زیارت نصیب فرماؤں حرمین توگی بین کے دروازے ہم پر کھول دے اس آزمائش کو دور فرماؤں ہمیں بار بار وہاں کی حاضی عطا فرماؤں پھر سے مکہ کی زیارت نصیب فرماؤں پھر سے مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرماؤں ہماری اک اک دعا پر فرشتوں کی آمین فرماؤں روزہ افتار کرنے کی دعا اللہم انی لکا سنت و بکا منت و علیك توکلت و علی رزق افترت اے اللہ میں نے تیرے لیے ہی روزہ رکھا تجھی پر ایمان لائیا تجھی پر بھروزہ کیا اور تیرے ہی دیئے ہوئے رزق سے افتار کیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ اشہد اشہدو انہ محمد رسول اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ حی علی صلات 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 اللہ 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 رفیعہ وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا لِلَّذِي وَعَدْتَهُ وَرْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِعَادِ ازاکہ اللہ ایک اور ممکنہ شب قدر میں ہم داخل ہو رہے ہیں یعنی شب تئیس رمضان المبارک اور انشاءاللہ ہم رات ایک بجے یعنی آپ سے کچھ گھنٹوں والد رات ایک بجے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے آئیے اس نشریات کا بلکہ رات بارہ بجے یہاں تصریح کا شکریہ رات بارہ بجے انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے رات بارہ سے صبح تک شب تئیس رمضان المبارک کی مناسبت سے خصوصی نشریات ہوگی انشاءاللہ ابھی انہی مناجاز سے اختتام کرتے ہیں بارِ الٰہ تیرے لیے ہم دو ستائش ہیں کہ تُو نے بلند پایا نعمتیں عطا کی ہیں اور بارِ الٰہ ہماری روزی کی آسان سبیلیں پیدا کی ہیں بلا شبہ تُو اسبابِ رسط مہیا کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے اور جو اندازہ ہمارے لیے مقرر کیا ہے بس تُو سور ہمیں قنات کی توفیق عطا فرما شبِ دعا ہے ممکنہ شبِ قدر ہے جو حصہ بارِ الٰہ تُو نے حلال رسط میں اس تشریعات میں ہر ایک دیکھنے والے سننے والے کے لیے معین کیا ہے اس پر سب کو راضی فرما سب کو راضی و رضا رہنے کی توفیق عطا فرما ہماری معصیت کو ہم سے الگ کر کے اپنے خاص بندوں میں ہمیں شمار فرما تُو سے آجزی کے ساتھ التجا کرتے ہیں کہ مکرو فریب کا رخ ہم سے موڑ دے ہمارے جسم اس قابل نہیں ہے کہ تیرے عذاب کی سختیاں پرداشت کرے ہم اس آگ سے پناہ مانتے ہیں اللہم آجرنا من النار اللہم آجرنا من النار اس آگ سے پناہ مانتے ہیں کہ جس کے ذریعے تُو نے اپنے نافرمانوں کی سخت گرفت کی ہے نافرمانوں کی کارے تُو چڑے کارے باری مانتے ہیں بن تیری تیری اورкой دم دم تیری ہے جوست جو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو بار الہا سنیے گا اور جہاں جہاں تو دیکھ رہے ہیں وہ الہ آمین کہیے گا بار الہا اس آتش جہنم سے پناہ مانگتے ہیں اس آتش جہنم سے پناہ مانگتے ہیں کہ جس میں روشنی کے بجائے اندھیرہ ہوگا جس کی مشکلات نہ ختم ہونے والی ہوگی اے بار الہا اس آگ سے پناہ مانگتے ہیں کہ جو اس کے آگے گر گڑائے گا وہ آگ اس پر ترس نہیں کھائے گی جو اس سے رحم کی التجا کرے گا وہ آگ اس پر رحم نہیں کرے گی جو اس کے جسموں کو جلا دے گی جو ہڈیوں کو خاکستر کر دے گی بے شک تو ہی ہر آفت ہر مسیبت ہر آگ سے بچانے والا ہے اللہم اجرنا من النار خدایہ خدایہ بحق بنی فاطمہ خدایہ بحق بنی فاطمہ کی بر قول ایمہ کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول اگر دعوتم رد کنی ور قبول من دستو دعمان آل رسول من دستو دعمان آل رسول بنت رسول